میرے دوستوں میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں بعض لوگ اس غلطی میں مبتلا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ترابی آٹھ رکعت تھی اور حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس کو بیس کر دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی بیس تھی حضرت عمر نے بھی بیس ہی جاری رکھی تو پھر حضرت عمر کا نام لیا کیوں جاتا ہے اس کی ایک وجہ ہے وجہ کیا ہے حضور پاک علیہ السلام نے تین دن ترابی کی جماعت کرائی تین راتیں چوتھے دن حضور پاک علیہ السلام جماعت کرانے نہیں آئے تو صحابہ اکرام بہت پریشان ہوئے کہ آج اللہ کے رسول نہیں آئے وہ اپنے نوافل پڑھتے رہے اللہ کے رسول صبح آئے نماز کے وقت تو فرمایا مجھے پتہ تھا تم آئے ہوئے ہو لیکن یہ ابو دوش علیف کی روایت ہے لیکن میں نہیں آیا اس وجہ سے کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر میں نے اب بھی چوتھے دن جماعت کرا دینا تو آسمان سے وہی اتر آئے گی اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا خشیتو اینکتب آلیکم صحیح بخاری میں ہے مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں وہی آج آئے اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے لہٰذا آپ گھروں میں پڑھو حضور پاک علیہ السلام نے گھروں میں اجازت دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تک یوں ہی چلتا رہا حضرت عمر کا دور آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو تین کام اس میں شامل فرمائے نمبر ایک فرمایا آپ پورا مہینہ مسجد پڑھیں گے نمبر دو پورا قرآن پاک پڑھیں گے نمبر تین با جماعت پڑھیں گے نمبر چار پورا مہینہ پڑھیں گے صحابہ اکرام نے کہا امیر المؤمنین یہ کیسی بات ہے حضور اللہ علیہ السلام نے تو گھر میں پڑھنے کی اجازت دی اور آپ پورا مہینہ مسجد کی جماعت کے پابند بنا رہے ہیں وجہ تھا یا نہیں تھا کہ جی آپ بھی شامل تھے تو کہا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا گھر جاتے وقت کہا حضور پاک نے فرمایا تھا کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے لہٰذا بہتر ہے کہ گھر میں جا کر پڑھو وہی اترے گی تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی تو کہا ٹھیک ہے اب حضور پاک چلے گئے دنیا سے پردہ فرما گئے جی پردہ فرما گئے وہی ختم ہو گئی جی وہی ختم ہو گئی کہ اب وہی اتر سکتی ہے میں پڑھو میں دنیا سے چلا جاؤں وہی ختم ہو جائے گی اور ختم نبوت ہوگی تو وہی اترے گی نہیں پھر مسجد پڑھتے رہنا کہ یہ حضور پاک کا اشارہ تھا صحابہ نے کہا کمال امیر المؤمنین جہاں آپ کا دماغ پہنچا ہماری سوچ وہاں نہ پہنچ سکی حضرت عمر کے کہنے پر یہ مسجد میں شروع ہو گئی فرق یہ ہے پہلے گھر میں تھا اور اب ادھر ہے یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے آٹھ کو بیس کر دیا بابا حضرت عمر شریعت ساز نہیں ہے شریعت پہ عامل ہے شریعت بنانے والا نہیں ہے شریعت پہ عمل کرنے والا ہے وہ رکعتوں کو بڑھائے اور گھٹائے کیوں ہمارے ہم دو غلط فہمیاں بہت زیادہ چلتی ہیں نمبر ایک یہ کہ حضرت عمر نے آٹھ کو بیس کیا یہ بھی جھوٹ ہے نمبر دو اذان میں السلاة و خیرم من النوم کا لفظ حضرت عمر نے بڑھا دیا تھا لہذا صبح نماز میں لوگ یہی کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے سنن ابی دعوت میں امام ابو دعوت سلمان ابن اشعاص اسجستانی رحمت اللہ علیہ روایت لائیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا بلالی سے اذان میں کہا کرو یہ بہت اچھا لفظ ہے تو ہمارے ہم یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے اس غلط فہمی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے